اسلام علیکم آئی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے آپ لوگ تو میرے چینل پہ آتے نہیں میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ہی اسی چینل پہ آ جاؤں ویسے بھی میرا تو بہت زیادہ اپنی ٹیم کے ساتھ پھڑا ہے کہ آپ سب کے کومنٹس بند کرتی ہیں آپ مجھے لانتان کرتے ہیں پیار بھری گالیاں دیتے ہیں میری عزت افضائی کرتے ہیں چلیں وہ زلالت کے انداز میں کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن پھر بھی ہزار ہزار کومنٹس تو کرتے ہیں جس کا جو پیار کرنے کا طریقہ ہوتا دینے کا طریقہ ہوتا آپ اس مطابق کرتے ہیں آپ گالیاں دیتے ہیں تو اس پہ میرا نہیں خیال کہ میری ٹیم کو یہ کومنٹس بند کرنے چا رہے تھے لیکن جی یہاں پر اب آپ کا جتنا دل چاہے دل کھول کر آپ جو ہے اپنی محبت کا احضار میرا لے کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کھل کر لانتان کر سکتے ہیں مجھے اور یہ کومنٹس جو ہے وہ پبلک کیے جائیں گے پبلش کیے جائیں گے پبلک کے سامنے رکھے جائیں گے آپ لوگوں نے بالکل پریشان نہیں ہونا کہ یہاں پر بھی جو ہے وہ کومنٹس لیت کر دیے جائیں گے اچھا پھر بھی کومنٹس کرنے سے پہلے ایک بار ایک بار آپ لوگوں نے اچھے سے سوچ لی دینا ہے کہ آپ کس کو کومنٹ کر رہے ہیں آپ کو تو میری فیاملی کا بہت اچھے سے بتا ہے آپ کو میرا بیک گراؤنڈ بتا ہے مجھے بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بہت ہونچا بیک گراؤنڈ ہے کوئی چھوٹا بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ کسی کو بھی مو ڈھا کے جو ہے وہ گالیاں دے دیں تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانے آئی ہوں کہ میرے بیک گراؤنڈ کے بارے میں تو آپ بہ تو جی اپنی ایجنسیز ہیں میں صبح اٹھتی ہوں جیسے صبح اٹھتی ہوں تو مجھے وہاں سے میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی مہدی علی کازمی کے سائٹ کے جو یوٹیوبرز ہیں جلدی جلدی ان کے تھامنیل ان کی ویڈیوز ان کی پوسٹ وہ کتنی روٹی کھاتے ہیں کتنی بار ٹوائلٹ جا رہے ہیں کیا آج زیادہ روٹی کھالی کیا آج جو ہے ایک آئس کریم زیادہ کھالی کسی سے ملاقات کی ہر وہ چیز جو ہے وہ مجھ سے وہ صبح اٹھتے ہی پوچھتے ہیں اور میری بڑی یہ ڈیوٹیز ہیں کہ مجھے جو ہے یہ ساری چیزیں بتانی ہوتی ہیں کہ کس نے کتنی روٹی کھائی اب آپ دیکھ لیں کہ کچھ یوٹیوبرز نے کل مہدی علی کازمی کی سائٹ کے کچھ یوٹیوبرز تھے انہوں نے جو ہے وہ دو دو روٹیاں ایکسٹرا کھا لیں اس کے بعد ان کے ٹیڈ خراب ہو گئے جب ان کے ٹیڈ خراب ہوتے ہیں اور بار بار وہ ٹوائلٹ جاتے ہیں بار بار ٹوائلٹ جاتے ہیں تو مجھے پھر کاؤنٹ کرنا پڑا کہ کہ کتنی بار ٹوائلٹ گئے ہیں کتنی ایکسٹرا روٹیاں کھائیں ہیں کتنے لک میں ایکسٹرا کھائیں کیونکہ میں نے پھر ان کو اجنسیز کو بتانی ہوتی ہیں یہ باتیں کہ بھائی میں نے تو تمہیں بتا دیا میرا تو کام تھا ہے بتا دیں بتا دینا کہ جی کتنی روٹیاں کھا چکے ہیں کتنی بار ٹوائلٹ جا چکے ہیں کتنی بار جو ہے موشن لگے کس کو کونسٹیپیشن ہوا کس کا پیٹ خراب تھا یہ ساری باتیں جو ہے میں صبح اٹھتے ہی جو ہے ان کو بتا دیت کہ بھئی اب کسی نے زیادہ روٹی کھا لیا وہ جتنی بار ٹوائلٹ جائے گا تم لوگوں نے خود دیکھنا ہے میرا کام ہے آپ لوگوں کو ریپورٹ کرنا میرا کام ہے آپ لوگوں کو بتانا اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جی یہ یہ معاملہ ہے تو صبح اٹھتے ہی میری اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اکثر ہوتا ہے کہ میں رات کو سوتی نہیں ہوں میں صبح اٹھ کے چھت پر اپنے ککڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشن کرتی ہوں اس پر بھی وہ لوگ مجھے لانتان کرتے ہیں مطلب میری زندگی اتن کبھی کبھی میں کہتی ہوں عذاب ہو چکی ہے کہ کومنٹس میں مجھے لانتان پڑھ رہی ہوتی ہے ککڑیاں ککڑ مجھے الگ لانتان کر رہے ہوتے ہیں میں اوپر جا کے حساب کتاب کر رہی ہوتے ہوں کہ آج فلاں یوٹیوبر نے دو روٹیاں زیادہ کھائیں ہیں جو ہے اس کی امی نے آج اس کو چپیڑ ماری اس کے ابو نے آج اس کو ڈانٹا تو یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہے مجھے لسٹ بنانی ہوتی ہے تاکہ میں جنسیز کو یہ سارے معاملات بھیج سکوں صبح صبح وہ مجھے میسیجز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور رات تک میرا سارا یہ کام ہوتا ہے کہ میں ساری کے ساری جو چیزیں ہیں ڈیٹیلز وہ ان تک فورورڈ کر دوں ان کو بتا دوں ان تک پہنچا دوں تاکہ ان کو علم ہو سکے بعد میں وہ مجھے یہ بات نہ کہیں کہ تم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ فلاں بندہ جو ہے جو فلاں یوٹیوبر ہے وہ تو دو بار ٹوائلٹ گیا تم نے تو ایک بار بتایا تھا تو میں یہ اتنی جو ہے ٹینشن نہیں لینا چاہتی میں روٹیوں کے لکمے تک کا حساب ان کو صبح اٹھ تھامنیل کے ساتھ بھیج دیتی ہوں اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری خبریں جو ہیں وہ میں ان کو تو دیتی ہی دیتی ہوں لیکن جو ہے میں کوشن مارک کو بھی یہ ساری خبریں دیتی ہوں جو بیڈ پر جو ہے میرے ساتھ تھیلہ مچھلی کی طرح پڑا ہوتا ہے اگر کسی نے میرے انہوں سے ملنا ہے تو وہ آپ کو ایک ویڈیو بنائی تھی انہوں نے مجھے شرم آتی ہے اچھا وہ ویڈیو بنائی تھی انہوں نے اور انہوں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر کسی نے ان سے ملنا ہے ملاقات کرنے تو وہ آرے بزار کے کس حساس ادارے میں ملاقات کرتے ہیں وہ بتا چکے ہیں اپنی ویڈیو میں کہ جس نے ان سے ملنا ہے تو وہ حساس ادارے کے ایک آرے بزار ہے انہوں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ نے ویڈیو دیکھی نہیں تو میں پھر سے آپ کو بتاتی چلو کہ انہوں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ آرے بزار کے ایک حساس ادارے میں ملاقات کرتے ہیں تو آپ جائیں اور میرے انہوں سے ملنے لیکن میں پھر آپ کو بتاتی ہوں خدا کے لیے خدا کے لیے آپ میری سوشل میڈیا فیملی ہیں آپ نے وہاں پہ جا کے کسی کو یہ نہیں بتانا اور ان سے تو بالکل بھی اس بارے میں بات نہیں کرنی کہ میری عمر جو ہے وہ چھتے سال ہے اور میں نے جو شادی کی تھی تو میں نے غلط عمر بتا کے کی تھی پلیز آپ نے یہ نہیں بتانا کیونکہ دیکھیں نا میں کیا کروں مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے اور وہ میں کٹرول بھی کرتی ہوں وہ مجھ سے پھسل جاتا ہے پھر جب میرے مجھ سے جھوٹ نکل جاتا ہے تو پھر مجھے ڈھیٹوں کی طرح اس پر قائم رہنا پڑتا ہے میری فیاملی نے مجھے سکھایا ہے کہ ایک دفعہ اگر کوئی بات مجھ سے نکل جائے تو اس پر پھر ڈڈ کے کھڑے رہو وہ حق اور سچ ہو یا نہ ہو اب مجھ سے نکلی بھی بات چاہے جھوٹ ہو اس پر کھڑے رہنا ہے تو اب میرے مجھ سے نکل گیا تھا اب میں چھتے سال کیوں میرا اصلی آئی ڈی کارٹ جا کے نہ دکھا دے اس وقت پہ ایسی سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہوا ہوئے تو ان سے مل لینا لیکن میری کی یہ بات نہ بتانا بسم اللہ الرحمن بھائی میں ہوں آپ کے ساتھ ماریہ علی میری پیاری روتی ککڑی اس کوسٹن مارک تم نے کچھ سوالات پوچھ رہے ہیں کہ وہ اچانک سے پڑے مار مار کے بڑی بڑی پڑے ماری ہیں مجھ سے یہاں پہ مل لو وہ غائب کا ہو گئے ہیں کیونکہ دو ہفتے ہو گئے ہیں اس وقت پوری پاکستان کے لوگ جو آرے بزار آپ نے لاہور کا بتایا تھا وہاں پر آرے بزار میں رومانٹک صاحب کو جو ہے ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ان کا تو کہیں پر پتہ ہی نہیں چل رہا وہ لوگوں کو ویڈیو میں بتا گئے ہیں آپ کی کہ جی میں آرے بزار کے فلا حساس ادارے میں ہوتا ہوں لیکن پورا پاکستان جو ہے ان سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے ان سے ملنا چاہتا ہے جا کے دیکھیں تو سہی کہ وہ رومانٹک انسان کون ہے لیکن وہ کہیں پر ملی نہیں دے نظر ہی نہیں آرے تو چوک پر کھڑے جو ٹرافک وارڈنز ہیں ان سے لے کر حساس ادارے کے باہر جتنے بھی ہینڈز فری بیشنے والے لوگ ہیں ان سب سے آپ کے انہوں کا پوچھا لیکن کیسی نے کوئی جواب نہیں دیا ہم چیلوں کے آستانوں پہ بھی گئے ہیں اکابوں کے خاندان سے بھی پوچھا ہے تلوار والی سرکار کی منت ترلے بھی کر ڈالے کہ خدا کے واسطے اس رومانٹک انسان کے برمے بتا دیں جو اپنی بیوی کی ویڈیو میں بیٹھ کے پھڑے مار کے کہتا ہے کہ میں فلا حساس ادارے کے دفتر میں ہوں تو ہم بھی پورا پاکستان اس وقت ملاقات کرنے کے لئے پاگل ہوا ہوئے لیکن وہ جناب جو ہیں کہیں پر ملنی نہیں رہے کسی نے بھی جب ہم چیلوں کے آستانوں پہ جاتے ہیں اکابوں کے خاندان سے پوچھتے ہیں تلوار والی سرکار کی منت ترلے کرتے ہیں لیکن کوئی بھی رومانٹک صاحب کو آن ہی نہیں کرتا وہ ذمہ داری لینے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتے تو آپ کو جی غلط بیانی کا خمیازہ بھکتنا پڑے گا جو غلط بیانی آپ لوگ کرتے ہیں جھوٹ بول کر آپ جن لوگوں کے جن اداروں کے نام استعمال کرتے ہیں اس کی تو آپ لوگ کی پکڑ ہونی ہی ہونی ہے آپ لوگ یہ بھول جائے کہ پاکستان کے اداروں کا نام خراب کرنے کی آپ لوگ جو کوشش کرتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ بچ جائیں گے تو ایسا نہیں ہوتا اچھا جی آپ کا جو گینگ تھا حساس ادارے تھے جو آپ نے بتایا تھا کہ ہنڈیا آرے بزار میں آپ نے بڑے خانہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی تو وہ آرے بزار کے بیچ چراہے میں پھوٹ چکی ہے اپنے انٹرویو میں تو جی بڑے دھڑلے سے کہا تھا کہ مجھ سے کسی نے ان پرسن ملنا ہے ملاقات کرنی ہے تو وہ لہور کے آرے بزار میں حساس ادارے کا ایک آفیس ہے وہاں پر آ جائے میرے سے ڈیوٹی ٹائمنگ میں آ کے ملے میں ملاقات کروں گا آپ سے آپ کے سوالات کے جواب دوں گا آپ سے جو ہے بڑی محبت سے چائے بھی شاید پلانی تھی تو رومانٹک صاحب آپ کی ڈیوٹی آج تک شروع ہی نہیں ہوئی پندرہ دن گزر چکے ہیں آپ ابھی تک جو آپ نے دفتر بتایا تھا وہاں پہ تو آپ پھڑک بھی نہیں رہے کہاں پہ غائب ہو گئے ہیں ابھی تک آپ نے کیا ڈیوٹی جوائن نہیں کی یا آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کو وہاں پہ جانا چھوڑ دینا چاہیے تو آپ تو وہاں پہ جان نہیں رہے پورا پاکستان ہمیں ای میلز کر رہے ہیں لوگ وہاں پہ پہ پہنچ گئے دفتر کے باہر جا کے پوچھتے ہیں رومانٹک صاحب کہاں پر ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رومانٹک صاحب تو بستر پہ جو ہے وہ بچھلی کی طرح پڑے ہوئے اور کہیں پر ملی نہیں رہے وہ جگہ ہی نہیں مل رہی پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو پورا خاندانی جھوٹ بولتا ہے اس نے بھی جھوٹ بولا گا لیکن آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ آپ اتنا مطلب حساس ستاروں کا نام لے کر جھوٹ بولیں گے خدا کا خوف کریں اچھا جی جو آپ کا فرمانہ تھا کہ جی میں کچھ رسپونسیبلٹیز ہیں میرے اوپر جس کی وجہ سے میں آن سکرین نہیں آ سکتا وہ ہم سب کو پتا ہے کہ آپ کے رسپونسیبلٹیز کیا ہیں جو روتی ککڑی کا یوٹیوب چینل ہے اس کے پیچھے کی بہائنڈ ہی کیاملہ کی جتنی ذمہ داری ہیں وہ آپ ہی سمحالتے ہیں اور آپ نے اس کو حساس کا نام دیا ہوا ہے تو روتی ککڑی خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے آپ جو مرضی کریں آپ لوگوں میں تنقید کریں آپ لوگوں کے بارے میں برا بھلا کہیں آپ گالم گلوچ کرتی ہیں کردار کوشی کرتی ہیں جو مرضی کریں لیکن خدا کے واسطے اپنی غلازت میں پاکستان کے اداروں کا نام خراب کرنے کی کوشش مت کریں پاکستان کے محتبر اداروں کو اپنی غلازت میں بیچ میں مت لے کر آئیں جتنی آپ پاکستان کی شہری ہیں پاکستان کے شہری باگی لوگ بھی ہیں تو جو آپ اپنے ادارے ادارے کر کے ہر وقت لوگوں کو دھمکیاں دیتی ہیں کہ ہمارا حساس اداروں کے ساتھ تعلق ہے ہم نے صبح اڑھ کر ان کو ایک ایک منٹ کی رپورٹ کرنی ہوتی ہے ہم نے رات کو ان کو ایک ایک منٹ کی رپورٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ کی وہ ساری ویڈیوز جو ہیں پورے پاکستان کے پاس ریکارڈ کا حصہ ہے جس میں آپ اپنی غلازت کے لیے پاکستان کے محتبر حساس اداروں کا نام استعمال کر کر ان کو انوالف کرنے کی کوشش کر رہی ہیں خدا کے لیے یہ سب کچھ نہ کریں کیونکہ پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ ہمارا پراؤڈ ہیں ہم بہت زیادہ مان رکھتے ہیں ہم اس پر ہمارا پراؤڈ ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی اپنی پرسنل غلازت کے لیے پاکستان کے اداروں کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کرے ورنہ آپ کو نتائش کا تو پتہ ہونا چاہیے آپ بڑی سمجھدار بنتی پھرتی ہیں کہ جھوٹ بول کے پاکستان کے محتبر اداروں کا نام غلط چیزوں کے لیے استعمال کرنے سے کیا ہو سکتا ہے آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے اور آپ کے رومانٹک صاحب کو بھی اس بارے میں بہت اچھے سے اندازہ ہونا چاہیے میں آلٹرنیٹیو ڈیز میں جو ہے وہ ریڈ ٹپر اور بلیک ٹپر کے ساتھ بیٹھتی ہوں اور ہم کسی کی ریپورٹ نہیں کرتے ہم نے کبھی کسی کی ریپورٹ نہیں کہ ہم چگلی کرنے پر یقین نہیں رکھتے کہ فلاں چگلی کر لی فلاں کا تھمنیل دے دیا فلاں کی ویڈیو دکھا دی ہاں ہم جو ہے وہ انفرمیشن ایکسچینج کرتے ہیں بات کرتے ہیں اور ہم اس طرح سے چکلیاں نہیں کرتے تو دماغ میں ڈال لیں کہ پاکستان کے محتبر اداروں کو بدنام کرنا بکواس کرنا ان کو غلط چیزوں میں اپنی گندگی میں انوالف کرنا بند کر دیں کیونکہ ساری چیزیں اگر نوٹس ہو رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی نوٹس ہو رہی ہیں